پہلے ہمارے آقے نامدار امام زمان نورِ خدا بن برحق نور مولانا الشاہ کریم الہسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھئے اللہم صلی اللہ محمدی و آل محمد دنداروں ہم اپنے طریقے میں جتنی بھی مجالس منقض کرتے ہیں ان مجالس میں سے شاندرات پنجے بھائی اور پنجے بینوں کی مجلس ایک ایسی مجلس ہے جس کی تاریخ بہتی وضاحت کے ساتھ ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ ہے چونکہ بعض مجالس ایسی ہیں جن کے آغاز کے بارے میں ہمیں صرف روایات پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے مگر چاندرات کی مجلس کی مکمل تاریخ ہمارے پچھلے امام کے جامعے میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے فرامین میں پوری طرح ڈاکیومنٹڈ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمان میں سنا بومبے میں چار فروری اٹھارہ سو چورانوے فورت فیوری ایٹین نائنٹی فور کو حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے حسن آباد کے جماعت خانے میں بومبے کے حسن آباد کے جماعت خانے میں مکھیر لادک بھائی حاجی اور کامڑیا اسماعیل بھائی قاسمانی کے زمانے میں اتوار کے پنجے بھائی کی میٹنگ میں مولا تشریف لائے تھے اس وقت بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں چھوٹی چھوٹی گروپس کی مجلسیں ہوا کرتی تھی تو مولا اس سندے کی پنجے بھائی کی مجلس میں تشریف لائے اور وہاں مولا نے فرمایا کہ آپ نے ہر ہفتے ہر سندے جو مجلس کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ اچھی بات ہے مگر اگر تمام ممبئی کے پنجے بھائی جمع ہو کر مہینے میں ایک رات یعنی چاند رات کو مجلس کریں تو بہت اچھا ہوگا اس طرح مولا کے فرمان سے یہ مجلس شروع ہو جس میں مولا نے فرمایا آپ سب دندار جماعت خانے میں آکے بندگی کریں گے تو خدا آپ کے گناہ ماف کرے گا آپ دنیا میں سے پاک ہو کر بہشت میں جائیں گے دیدار نصیب ہوگا اور اس کے بعد مولا نے اخلاقی تعلیمات بھی جماعتوں کو دی ہیں ہمارے ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو ہمارے مذہبی رسومات ہمارے تمام مجالیس اور ہمارے جماعت میں پڑی جانے والی تمام تسبیحات کے خلاصے پر مبنی ہے اور اس کتاب کے اندر ہمارے جتنے بھی مجالیس ہم جماعت خانے میں انجام دیتے ہیں ان کی تاریخ اور ان کی اہمیت اور خاص طور پر چاند رات کی مجلس کے بارے میں جتنے بھی فرامین مولا کے ہیں بہت سے انٹریسٹن فرامین ہیں جو اب مجالیس میں وقت کی کمی کی وجہ سے پڑے نہیں جاتے ان تمام فرامین کو اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے مولا کے اس فرمان میں جب مولا نے ایٹین نائنٹی فور کو یہ مجلس قائم کی اور پھر انیس سو تیرہ میں مولا نے پھر جماعت کو یاد دلایا کہ چاند رات کے پنجبائی کی بنیاد ہم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے آج سے بیس سال پہلے مولا فرماتی مجلس ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ابھی جس طرح ہم نے فرمان میں سنا کہ مولا نے فرمایا کہ یہ دن نئے چاند کا ہے اور یہ سکھ اور روحانی سکون پیدا کرے گا تو سکھ اور روحانی سکون کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے کیونکہ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جس طریقے کے حالات دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں ہمارے آس پاس کے جس طریقے کے ماحول ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی سکھ اور اپنی سکون اور اپنے آرام کی تلاش ہم انوارنمنٹ میں کرتے ہیں باہر کرتے ہیں مٹریلسٹک لائف کے اندر مادی دنیا کے اندر ہمارا مکان ہمارا کپڑا ہماری دکان ہماری گاڑی یہ ان چیزوں میں شاید ہم دیوانا وار اس کے اندر بھاگتے ہوئے خوشی اور سکھ کو تلاش کرتے ہیں جبکہ روحانی اور جب ہم سکھ یا سکون کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی باہر کی چیز تو ہے نہیں وہ ہمارے اندر کی ہے اور اس کے لئے ہمارے اندر کے بعض دروازے ہیں باطن کے خوشی کے دروازے ہیں جن کو کھولنا پڑتا ہے آسمان میں اگر سرج دوپیر کے وقت پوری آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا ہو لیکن اگر ہم نے اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی اور اس پہ سیاہ پردے لگا دیئے اور پھر ہم نے کہا کہ ہمارے گھر میں روشنی نہیں ہے ہم اندرے میں بیٹھے اندرے میں بیٹھے اندرے میں بیٹھے ہیں تو اس میں سرج کا قصور نہیں ہے دروازے ہم نے بند کیے ہیں کھڑکیاں ہم نے بند کی ہیں سیاہ پردے ہم نے لگائے ہیں مولا نے فرمایا کہ مادی دنیا میٹریالسٹک ورل باہر کی دنیا ہمیں خوشی نہیں دے سکتی ہے چونکہ میٹر کے اندر مادے کے اندر خوشی دینے کی صفت اللہ نے ڈالی نہیں ہے خوشی دینے کی صفت اللہ نے جس میں ڈالی ہے وہ روحانی ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ آگا ہو جاؤں کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے تو ہم چند ایسے چھوٹے چھوٹے دروازے چھوٹے چھوٹی کھڑکیوں کا آج تذکرہ کریں کہ جس سے ہم اپنے باطن کی دنیا میں اپنے وجود میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کر سکیں تھوڑی سی سنجیدگی تھوڑی سی مطانت اپنی دنیا کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی کہ زندگی کا راز اگر جاننا ہے تو اپنی ہی ذات میں انٹروسپیکشن جسے کہتے ہیں اپنی ذات کی طرف دیکھنا باہر کی طرف نہیں ایک خاتون بہت بڑی عمر کی تھی عام طور پر انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے چہرے سے پتا چلتا کہ نہ معلوم کتنی مشکلات کتنے بھلا اور کتنے آفتوں سے گزری ہے گویا اس کے چہرے کے اوپر صدیوں کی تکلیف مشکلات اور آفات کی کہانیاں لکھ دی جاتی ہیں مگر وہ بہت بڑی عمر میں بھی بہت حشاش پشاش خوش ہر ایک سے ملنسار بچے کے ساتھ بچے کی طرح بڑے کے ساتھ بڑے کی طرح لوگ دیکھ رہتے ہیں کہ اس عمر میں انسان اتنا سیٹسفائیڈ اتنا کنٹینٹڈ اتنا خوش اتنا راحت سے بھرا ہوا نہیں ہوتا ہے تو کسی نے جا کر پوچھا کہ بھائے بہن خاتون آپ اس عمر میں ہیں جہاں انسان کے چہرے پہ مایوسی اداسیاں چھائی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ ہیں کہ آپ کی زندگی میں لائفی لائف سے بھرپور ہے جیسا کہ مولا نے فرمایا ایوری ڈی آف دی لائف شوڈ بی لیف زندگی کے ہر دن کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے جو وہ گزار رہی تھی تو اسے پوچھا کہ آپ کی اس خوشی اور اس راحت اور اس سیٹسفیکشن کا راز کیا ہے اس نے کہا میں کوئی بڑے بڑے فلسفی کتابیں اور فلسفی کی بڑی بڑی باتیں آپ سے نہیں کرنا چاہتی ہیں میرے زندگی کے بڑے سادہ سے پرنسپل ہیں میرے زندگی کے بڑی سادہ سے اصول ہے جن پر میں عمل کرتی رہی ہوں اس نے پہلی چیز کہا کہ بھئے avoid worries فکر چھوڑ دو کل کیا ہوگا پرسو کیا ہوگا پلاننگ کرنی چاہیے struggle کرنا چاہیے مگر غیر ضروری فکر unknown fear اور unknown worries ہم اپنے دماغ کے اوپر اتنا زیادہ سوار کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے nerves پر چھا جاتے ہیں آخر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہی ہمارے ہاتھ پکڑتا ہے اور ہم اسمائلی ما شاء اللہ امام زمان شاہ کریم حسینی صلوات اللہ علیہی مولا کے سہارے اور مولا کے سائے میں اور مولا کی blessings کے ساتھ چلتے ہیں دنیا میں اونچ نیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے سخ دکھ جو کچھ بھی دنیا میں آتا ہے غم راحت جو کچھ بھی دنیا میں ہے یاد رکھی اس دنیا کا ہر پل ہمارے لئے ایک lesson ہے ہم اس دنیا میں طالب علم کی طرح ہے اور ہمارے ساتھ جو کچھ بھی جس وقت بھی ہوتا ہے ہوتا رہے گا وہ سب ایک training ہے ایک teaching ہے قدرت ہر چیز کے اندر ہمیں ایک پیغام دیتی ہے ہمیں ایک message دیتی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ God is good کسی کا برا نہیں کرتا اللہ ہمیشہ انسان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے don't confuse the facts of life with the acts of God زندگی کی جو حقیقتیں ہیں اس کو خدا کے عمل کے ساتھ mix up نہیں کرو کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا تو خدا نے دکھ نہیں پہنچایا خدا مرہم لگاتا ہے دکھ تمہیں انسان نے پہنچایا دھوکہ تمہیں انسان نہیں دیا تکلیف تمہیں انسان نے دیا تمہیں تمہارے حالات ماحول کی وجہ سے خراب ہوئے اس میں اللہ تمہیں سہارا دیتا ہے God is always there آج ہم اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد پہلے ہم شاید اپنے مستقبل کے لئے بہت فکر من آئی ہوگی اتنی آسانی سے ہمارا کام ہو جاتا ہے تو غیر ضروری فکر جو ہے کہتے وہ انسان کو پریشان کرتا ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب اوپر والے کی مہربانی ہے کہ بات بنی ہوئی ہے چل رہے ہیں ہم آگے خدا کا سہارہ ہمارے ساتھ ہے اور اگر فکر کرنی ہے تو مولا نے فرمایا روح کی فکر کرو اور چنتہ مجھے کسی کی نہ ہی چنتہ ہے میرے جیو کی یہ روح کی فکر کریں آنی جانی ہے کچھ کام قدرت کو بھی کرنے دے کچھ کام قدرت کے حوالے کرے اور اپنی زندگی کو آگے سے آگے بڑھاتے ہوئے جائیں خدا نے خود قرآن میں فرمایا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے قل یا عبادی اللہ نے اصرف على انفسہم لا رحمت اللہ کہہ دو کہ جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ مولا نے فرمایا مایوس گناہ ہے فکر سے در رہو یہ ایک میرا سادہ سا اصول سادہ سا پیغام ہے دوسری چیز جو میں سادہ سا پیغام دینا چاہتی ہوں نفرت کرنے سے دور رہو ہو سکے تو لوگوں سے محبت کرو محبت پھیلا محبت نہیں کر سکتی ہو کوئی بات نہیں نفرت نہ کرو محبت خوشبو ہے نفرت بدبو ہے زہر ہے ہم جس سے نفرت کرتے ہیں ہم جس کو ہیٹ کرتے ہیں ان کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچ جاتے ان کا کچھ نہیں بگڑ تھا ان کا کچھ نہیں جاتا جن کو دیکھنے سے ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے ان کا کچھ نہیں جاتا آگ ہمارے وجود میں لگتی ہے ہم جلاتے اپنے آپ کو ہے ہم جس سے نفرت کرتے ہیں اس سے نفرت کرنے کی وجہ سے ہم اپنے وجود کو پویزنس بناتے ہیں ہمارے وجود کے اندر زہر پھیل جاتا ہے آج دکٹر ایک نیا ٹرام استعمال کرتے ہیں بیماریوں کے لئے یہاں دکٹر صاحبان بھی موجود ہے وہ کنفرم کریں گے اس بات کو جس کو سپریچول ڈیفیشنسی ڈیس آرڈر کہتے ہیں کہ آپ بہت سے لوگوں کی ظاہری بیماریاں ہیں یہ سمٹمز ہے اصل یہ بیماری ظاہری وجہات کی وجہ سے نہیں ہے روحانی ڈیفیشنسی کی وجہ سے روحانی زندگی فلفل نہ کرنے کی وجہ سے یا اس کی اخلاق میں پرابلم ہے یہ برابر عبادت نہیں کرتا اس کی روح پیاسی ہے اس کی روح میں استراب ہے اس کی روح کے اندر پرابلم ہے روح کو سکور نہیں مل رہا ہے اس کے سمٹمز جو ہے جسمانی بیماری کی صورت میں بہار آتی ہے تو اسی طریقے سے جو ہمارے اندر کچھ اخلاقی بیماریاں ہوتی ہے اس اخلاقی بیماری کوئی آدمی جلتا ہے کسی پر کسی سے اس کو حسد ہے کسی کو کسی سے نفرت کرتا ہے یہ سارے چیزیں اس کے جسمانی بیماری کے طور پر آگیا دی تو کہا یہ نفرت سے دور رہو محبت کر سکتے ہو تو کرو محبت پھیلاؤ گے تو ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ محبتوں سے بھر جائے گا ابھی پہلے آپس میں ایک دل ہو جاؤ کسی حقیقی یا دوسرے دین کی گلہ غیبت نہ کرنا کسی پر بدنظر نہ کرنا پرائے مال سے دور رہنا سادہ سادہ اصول مولا فرمائے تھے یہ تمہارے نیک عمال تمہیں جنت میں لے جائیں گے اور تمہیں دیدار نصیب ہوگا تیسری بات وہ کہتی ہے کہ live simply سادہ زندگی گزارو complicated زندگی نہیں گزارو مادیت سے بھرپور زندگی نہیں گزارو زندگی ہماری جتنی زیادہ مادی materialistic ہوگی اتنے زیادہ ہم دکھی اور پریشان ہوں گے اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہماری زندگی جتنی زیادہ materialistic ہوگی اتنی زیادہ ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں ایک چھوٹا سی assignment اگر ہم لے سکتے ہیں کہتے ہیں اپنے اپنے گھر کو اپنے office کو unclutter کریں clutter کرتے ہیں کہتے ہیں غیر ضروری چیزیں جو بھی ہاتھ میں آیا جمع کرو office لے ایک مسئلہ بن جاتا کہ اس کا کرنا کیا تو کہتے ہیں آپ اپنی life کو unclutter کریں declutter کریں مطلب غیر ضروری چیزوں کو نکال دیں اپنے گھر میں جا کر تھوڑا سا time ہم نکال سکتے ہیں جو چیزیں ہمارے گھر میں ہیں جو کپڑے ہمارے گھر میں ہیں جو اور چیزیں ہمارے گھر میں ہیں اس کو دیکھ کر اپنے آپ سے ایک سوال کریں کیا یہ سب میرے لئے ضروری ہے یہ جو میرے اتنے کپڑے ہیں کیا میں آنے چند سالوں میں پہننے والا ہوں اگر لگتا ہے میں بہت پہن لیا ہے تو کیوں گھر میں پڑی ہے یہ چیزیں ایک لود بن کے ایک بوجھ بن کے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے مگر یہ سب کلٹر ہمارے لئے بوجھ ہے انسان اٹیشمنٹ سے دکھی ہوتا ہے یہ چیزیں ہم کو نہیں چاہیے کوئی کام کی نہیں ہے لیکن مجھے کسی کو دینا بھی نہیں ہے اگر میرے کام کی نہیں ہے تو وہ کسی کو اور کو کام آ سکتی ہے جو چیز میرے پاس بیکار ہے کسی کے پاس بہت کار آمد ہو سکتی ہے نکال دیں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کریں دیکھیں ہم جب ٹرائیلنگ پہ بھی ہوتے جتنا لائٹ ہمارا لگج ہوتا ہے ہم اتنے مزے سے ٹرائیل کرتے زندگی بھی ایک سفر ہے غیر ضروری طور پہ بوجھ نہ بڑھائیں دیکھئے مولا نے فرما آئی تھا افریقا کے اندر مولا نے فرما جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے کسی روحانی بچے کے پاس ایک گاڑی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے اور جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے کسی روحانی بچے کے پاس دو سے زیادہ گاڑیاں ہیں تو یا تو وہ ٹرانسپورٹ کمپنی چلا رہا ہے تو اور بات ہے یا مجھے اس کے دانش پہ شک ہے مجھے اس کے وزڈم کے اوپر کوسچن آ رہا ہے دیکھیں فرمان کا کانٹیکسٹ الگ ہوتا ہے شاید آج بہت سے گھروں میں دو گاڑیاں لازمی ہو تین گاڑیاں نیسیسٹی بن سکتی ہیں لیکن مولا کے فرمان ایک مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرے پاکستان کے وزٹ میں امام نے فرمایا کہ جس چیز کی تمہیں آج ضرورت نہیں اس کو آج نہ خرید کل خرید پرسو خرید ہم کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ ہماری زندگی کی جو ریل بیوٹی ہے ہماری زندگی کی جو حقیقی خوبصورتی ہے وہ نیچرل لیونگ میں ہے وہ سادہ زندگی میں ہے کھانا پینا سادہ رہنا کرنا سادہ اڑنا پہننا سادہ زندگی گزارنے کا انداز سادہ آپ کتنی بھی دنیا بھر کا سنگار آپ کر لیں مگر جو خوبصورتی سادگی میں ہے دیکھیں آپ کسی بھی خاتون کو دنیا بھر کا کہ وہ بہت اچھی نظر آئے گی کوئی ضروری نہیں ہے اصل جو بیوٹی قدرت نے دی ہے سادگی کے اندر اس کی اپنی ایک جگہ ہے اس کی اپنی قیمت ہے تو کہا گیا کہ سادگی سے زندگی گزارو سادہ زندگی میں خوشی ہے راحت ہے اور شاید ہم کم فہمی میں کوئی ہمارے لحاظ سے ہم سمجھ تھے ہم کوئی اچھا کرتے ہوں گے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں دوسروں کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس نے ایسا کپڑا پہنا میں کیوں نہیں پہنو یہ برانڈیٹ پہن رہا ہے اس کے پاس یہ گاڑی آگئی اب میرے کو تو نشانی ہوتی ہے اس نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ دوسرے کی کوپی کر کر ہم اپنے آپ کو دوسرا بنانا چاہتے ہیں آپ جو ہیں آپ وہ رہیں آپ دوسرے کی کوپی کر کے نہ وہ رہیں نہ خود رہیں گے اس سے اچھا ہے خدا نے آپ کے اپنے ضمیر میں جو بات رکھی ہے ہمارے اپنے میرا اپنا ویلیو ہمارے اپنے ویلیوز مجھے جو ٹیچنگ دیتے ہیں وہ میرے فاؤنڈیشنز ہیں وہ میری بنیادیں ہیں مجھے کسی اور کو دیکھ کر اپنی لیونگ سٹینڈرڈ میں اپنی لائف سٹائل میں اپنے اخراجات میں کوئی اجسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہاں اگر ایک اچھا کام ہم کر رہے تو ٹھیک ہے اور دنیا کی جو تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ریسورسز کی حفاظت کریں آج اگر مولا نے ہمیں وسائل دیئے ہے اس کو سنبھال لے وسائل کی حفاظت کریں کل ہمیں وہ وسائل کام آنے والی ہے وسائل ہمیشہ ہمارے پاس ایسے ہی آتے رہیں گے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے دنیا میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہے تو سادہ زندگی گزاریں اپنے ایکٹیویٹیز میں سیلیکٹیو بنیں غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیں تاکہ ہم اپنے ٹائم کو بہت اقلمندی کے ساتھ دانشمندی کے ساتھ استعمال کر سکے چوتھی بات اس نے کہی یہ سب کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہے بچ رہا ہے یہ سب کچھ کرنے میں ہمارے اخراجات بڑھ نہیں رہے ہیں گھٹ رہے ہیں چوتھی بات اس نے کہی گیف مور ہو سکے تو دینے میں فراق دل رہو اور پھر دینے میں صرف مال کی بات نہیں ہو رہی آپ جو دیں گے وہ لوٹ کے واپس آتی ہے مالی وسائل ہیں دعائیں ہیں اچھے خیالات ہیں محبت ہیں شفقت ہیں خیر سگالی کے جذبات ہیں قدرت کا دستور ہے واؤ شو تیو لون شو آر سنسار ماں وان واویا جن لونیاں تی پیر کہے مجھ نے دیکھا رو کہ تم جو بوگے وہ پاؤ گے دنیا مذرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے از مقافت عمل غافل مشہو گندم از گندم بیرویت جاؤ زجاؤ عامال کے بدلے سے غافل نہیں رہنا گندم ہوگے تو گندم نکلے گا جاؤ تو دینے میں فراخ دلی رکھو لوگوں کی تعریف کرنے میں فراخ دلی اپنا ہے لوگوں کی اچھی باتیں اگر ہمیں کسی کی اچھی بات معلوم ہوئی ہے کہتے ہیں ایڈمیریشن ریکاغنیشن جنیروسٹی کے ساتھ کرو پبلیک لی کرو کسی کے لئے اچھی بات کہنی ہے کسی کی کے لئے کوئی ناپسند دیدہ بات کہنی ہے تو مختصر الفاظ میں کہو اور اکیلے میں کہو کیونکہ وہ پھیلانے والی بات نہیں ہوتی ہے پچھلی دفعہ شاید میں یہ مثال آپ کو دی ہے کہ جب انسان دینے میں تنگی کرتا ہے تو خود وخود قدرت اس کے لینے میں تنگی پیدا کر دیتا ہے ایک آدمی اگر اپنی مٹھی بند رکھتا ہے دینے میں تو جب اس کو دینے آتا ہے تو وہ لے نہیں سکتا ہے تو ہم سے کہا گیا ساحب دیتا کو دیوے نہیں کچھ دیانا تو نہیں کچھ لیانا تم دو مولا دینے والے کو دیتا ہے بوئے بغیر تم کیسے کٹوگے تو جو بھی ہمارے پاس اچھی چیزیں ہیں خدا کی دی ہوئی نیامت ہیں خدا کی دی ہوئی ہمارے پاس جو بھی لائف میں بہترین چیزیں ہیں شیئر کریں کہتے give more اور آخری بات جس پہ میں اپنا آواز ختم کروں گا جو وہ کہتی ہے یہ جب تک دینے کی بات ہے بڑھ چڑھ کے دو expect less دو زیادہ لوگوں سے توقعات لوگوں سے امید بہت زیادہ مت رکھو کم رکھو ہم میں سے کتنے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں میں نے یہ کیا میرے ساتھ ایسا ہوا میں نے اتنا اچھا کیا اس کا بدلہ مجھے یہ ملا نیکی کہ تو زمانہ ہی نہیں ہے آج کے لوگوں کے ساتھ اچھا تو کرنا ہی نہیں چاہیے جس کا اچھا کرو وہ برا کرتا ہے ہمارے سامنے بھئی اتنا زیادہ expectation انسانوں سے رکھنے کی ضرورت کیا تھی اللہ فرماتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ اللہ پر مومین توقل رکھتے ہیں ہمارے جو بھی اچھے عامال بلکہ اچھا سا خیال بھی ہے خدا کسی مومین کا عمل ضائع نہیں کرتا ہے آج تو ایک الک نہیں کیجئے عورت آج نراش ایک ذات کی تم امید رکھو باقی کسی سیا امید نہیں رکھنا ہم بہت زیادہ سوسائیٹی سے ماحول سے ہمارے آس پاس کے سرکمسٹانس سے جسٹیس مانگتے میں نے یہ کیا ایسا کیوں ہوا یہ فلان ایسا ہے اس کو یہ جگہ کیوں ملے یہ فلان ایسا ہے وہ وہاں پہ کیوں بیٹھا ہے let's agree and let's accept اس حقیقت کو accept کرے life is not fair and don't expect fairness from the life زندگی دنیا fair نہیں خدرت نے اس کو ایسا نہیں بنایا تو اس سے جو چیزیں سوسائیٹی دنیا مادی چیزیں آپ کو دے نہیں سکتی ہم ان چیزوں کی اس سے امید اور توقع کیوں رکھتے ہیں life is not fair but god is good دنیا زندگی یہ fair نہیں ہے یہاں قدم قدم پر نائنصاف یا نظر آئے گی تب تو سب سے بڑے انصاف کرنے والے کی ضرورت ہے دنیا میں سب انصاف کرنے لگے تو اوپر جو اتنا بڑا انصاف کرنے والا بیٹھا ہے اس کو وہاں بیٹھے کی ضرورت کیا تھی وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ سارے انجسٹس ہونے کے باوجود وہ مومن کو اس کا حق پہنچاتا ہے وہ نیک کو اس کا بدلہ پہنچاتا ہے بد کو اس کو کیفر کردار پہ پہنچاتا ہے مگر اس کا اپنا انداز ہے اس کا اپنا ٹائم ہے اس کا ہم کہتے ہیں کہ کام کرنے کا ایک نرالہ انداز ہے ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق وہ کام کرے نہیں ہم مسلم ہیں ہم ان کے سامنے جھگتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق ہم کام کرے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بہر ضروری فکر چھوڑ دیں اتنا بڑا ٹوکرہ سر پہ لے کے فٹے یا مولا محبت کرے خدا نہ کرے جو ہم کو اچھے نہیں لگتے ان کو بھی اپنے دعا میں تسبیح میں اچھے وقت میں یاد کر کے پوزیٹیو انرجی اس کی طرف بھیجیں پیار محبت کے پیغامات اس کو بھیجیں اس کو تصور میں لاکہ اس سے ہاتھ ملائیں اس سے بغلغیر ہوں اس سے پیار کی باتیں کریں آپ دیکھیں یہ جو زہر ہے اس کی جگہ یہ مرہم کام کرے گا زندگی میں ہو سکے اتنا سادگی کو اپنائیں ہو سکے اتنا اچھائیاں نیکیاں باٹیں باقی جو ملا وہ بونس ہے شکر اللہ کا آوے تو روزی نہیں تو روزہ دونوں میں فائدہ ہے آوے ہو گئے ہم نے روزہ رکھ لیا اللہ نے ہماری روزہ قبول کی دونوں حالت بھی ہم نصیب دار ہے اور جب انسان خدا کے قانون کے ساتھ چلتا ہے اللہ کو اپنا بیلی بناتا ہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اس کا دامن تھام کے چلتا ہے تو ٹھوکر یہاں لگتی ہے مگر جس طرح باب بچے کا ہاتھ پکڑ کے فورا کھڑا کر دیتا ہے وہ ہمیں کھڑا کر دیتا ہے اور چلنے کی قابل بناتا ہے زندگی بڑی سادہ ہے زندگی جینے کے اصول بڑے سادہ ہے اور اسی سادگی سے اپنی زندگی معاف کرے سب کی نیک امیدیں پوری کرے آخر دم تک ایمان سلامت رکھے سکھی سلامت اور آباد رکھے دیدار نصیب کرے سلوات پڑے دیدار